اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں زائی جنگویر آپ دیکھیں پروگرام خبر روز کی ناظرین اقتداری میچ جو ہے پنجاب میں وہ دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گیا ہے قانون کیا کہتا ہے آئین کیا کہتا ہے اخلاقیات کیا کہتی ہے اقتدار کے اس کھیل میں ان کی کوئی حیثیت اور اہمیت ان جماعتوں کے نزدیک ہرگز نہ آج ہے نہ اس سے پہلے تھی کہ جو ہر صورت میں اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہیں یا جو ہر صورت اقتدار سے چمٹے رہنا چاہتے ہیں عام آدمی یہ دیکھ رہا ہے کہ جو ہمارے رول موڈل ہیں سیاست میں یہ ان کا کردار کیا ہے کردار ہے کہ بد کرداری ہے عام آدمی کو عام جن کے لیے ان کو رول موڈل ہونا چاہیے وہ اب سوچ رہا ہے کہ یا پہلے تو وہ صرف کہتے تھے نا کہ جی اچھا جی میرنال پارلیمانی زبانی جگل نہ کر تو اب یہ جو اقتداری کھیل ہے اور یہ صرف پنجاب کی حد تک تھا یہ کیسے معاملات میں آگے بڑھ گیا ہے جو یو آئی جو ہے فضل عیمان صاحب وہ بھی اس میں فریق بننے کے لیے درخواست صبح موجود ہوں گے اچھا مزید آری کی بات ہے کہ جن چودری شجاعت کے لیٹر پہ یہ سارا گیم چینج ہوئی وہ کل خود اپنے وکیل کے ذریعے عدالت میں موجود ہوں گے ایک طرف ان کے وہ جو کزن ہیں وہ شاید ان کے بینوی بھی ہیں وہ چودری پرویز الائی وہ بھی اپنے بیٹوں کے ہمرا اسی عدالت میں موجود ہوں گے عمران خان بھی ہوں گے نون لیک کی اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ بھی موجود ہوگی آیا باہر کارکنان بھی موجود ہوں گے لڑائی جھگڑے کا کتنا امخان ہے اور آیا یہ جو اس وقت بینچ ہے سماعت کر رہا ہے اس پہ جو نون لیک کا اطراز ہے وہ کتنا ویلڈ ہے ہے بھی کہ نہیں ہے اور آیا اس اطراز کے بعد لارجر بینچ تشکیل دیا جائے گا کہ نہیں دیا جائے گا اور آیا یہی بینچ فیصلہ کرے گا اس بارے میں آج یہ ساری صورتحال کے بارے میں ذرا گفتگو کرتے ہیں ان سے جو اس سارے معاملے کو بنظر امیق نہ صرف دیکھ رہے ہیں بلکہ آئینی ماہر بھی ہیں قانون کے ماہر بھی ہیں جناب عارف چودری صاحب سینئر قانون دان ہیں اور نامی شخصیت ہیں اور اپنے شعبے کے کوئی تعرف کے محتاج نہیں اسلام علیکم چورج صاحب حضور صاحب ایک ایک تو نکتہ یہاں سے شروع ہوا جی کہ صدر جو پارٹی صدر کا معاملہ ہے یا پارلیمانی صدر کا معاملہ ہے وہ تو اب شاید اس پہ تو کوٹ کا فیصلہ آئے یا جو بھی صورتحال ہو اب تو کہانی سے آگے نکل گئی کہ جس نے خط لکھا ہے چوہدری شجاعت صاحب وہ بھی اب اس میں موجود ہوں گے کوٹ میں اپنے وکیل کے ذریعے اور جے یو آئی بھی فریق بنے گی تو اگر یہ فریق بنے گی تو باقی بھی فریق بنیں گے کیا یہ سب کی یہ جو درخواست ہے فریق بننے والی یہ قبول اور منظور ہو سکتی ہے اور آیا یہی لارجر بینچ یہی بینچ فیصلہ کرے گا یہ لارجر بینچ کی طرف جائیں گے یہ میں نے ایک سے زیادہ سوال آپ کے خدمت میں پیش کر دی ہے حالانکہ باری باری بھی ہو سکتے تھے جی چوہدری صاحب دو بات انپورٹنٹ ہے اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ بینچ یہی تھا جس نے پہلے فیصلہ کیا جس کے پاس یہ معاملہ چل رہا تھا چیف منسٹر کے انتخاب کا جی اور یہ انتخاب جو ہے یہ سیکنڈ پولنگ ہے چیف منسٹر کے انتخاب کی یہ کوئی نیا انتخاب نہیں ہے چونکہ بنیادی طور پر اس کو سمجھنا یہ ضروری ہے کہ اس میں نیا آنی سکتا تھا تو لوجیکلی پرویز الہی کو دسپردار نہیں کیا جا سکتا تھا اور انہیں بڑھرا نہیں کیا جا سکتا تھا جہاں تک کہ اس کا تعلق ہے اس کا قانون کا تو آئین بڑا واضح ہے آئین میں سکسٹری اے ٹو ہے جس میں یہ دکھا ہوا ہے کہ ٹی منسٹر یا پرائم منسٹر کے ووٹ آف کانپیٹنس یا ووٹ آف نو کانپیٹنس کے معاملے میں پارلیمانی پارٹی کے فیصلے کی خلاف بندی اگر کرے گا کوئی میمبر پارلیمنٹ کا یعنی اس یعنی پارٹی کا تو پھر اس کے خلاف کاروائی ہو سکتی ہے اور اس کا ووٹ بھی کانپیٹنس نہیں ہوگا اب معاملہ یہ بچکل ڈیفرنٹ ہے اس میں پارلیمانی پارٹی پہلے فیصلہ کر چکی تھی اور ان کا روز جو تھا چودی شجا صاحب کا وہ فنکٹس آفیشو ہو چکا تھا کیونکہ چودی صاحب کی مردی سے ہی انہوں نے فیصلہ کیا اور انہیں میدان میں اتار دیا تو اس کے بعد پارلیمانی پارٹی نے ہی یعنی فیصلہ کرنا تھا اور انہوں نے فیصلہ وہ برقرار رکھا اور انہوں نے بورٹ اور جو اکسریت یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی ایک مردی سے دس کے دس جو ہے انہوں نے بورٹ دے دیا تو گویا یہ فیصلہ پارلیمانی پارٹی کا فیصلہ ہو گیا اور دوسری امپورٹن بات یہ ہے کہ جو لکھنا تھا چودی شجا صاحب نے وہ ڈیپٹی سپیکر کو نہیں لکھنا تھا لیٹر نے لکھنا تھا اپنی پارٹی کے ارکان کو کہ جناب پارلیمانی پارٹی کے اراکین کو کہ جناب میرا یہ فیصلہ ہے اور وہ اپنے طور پر اس طرح فیصلہ لکھ نہیں سکتے تھے جب پارلیمانی پارٹی الیکشن میں ہے اور پارلیمانی پارٹی ہی اصل میں میدان میں ہوتی ہے تو اس لیے جو جو آپ جھگڑا کیا جا رہا ہے دو باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جو آپ کے سوال سے متعلق ہے نئی بات جانا چاہیے لوگوں کو اور پہلی بات یہ ہے کہ جہاں تک پھول بینٹ کی کانسٹیٹوکشن کا معاملہ ہے یہ وہ معاملہ نہیں ہے کہ جس میں فول بینٹ کانسٹیٹوکشن کرنے کی ضرورت ہو اس کی وجہ یہ ہے جو اگر تو کوئی آئینی تشریف مقصود ہو تو پھر تو فول بینٹ بنتا ہے لیکن اگر وہی فیصلہ جو ہے اس کی اپلیمنٹیشن کا معاملہ ہو اور وہ جس طرح اس بیچ نے کہا کہ ہم دیکھ رہا ہے یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو محترم ڈیپنی سپیکر تھے کیا انہوں نے ہمارے کس پیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یا اسے بس انٹرپریٹ کرتے ہوئے یہ اپنے تو یہ فیصلہ کیا ہے تو اس وجہ سے یہ معاملہ بڑا کلیر ہو گیا اور ان کے وقیل نے کہہ دیا عدالت کے اندر عرفان قادر صاحب نے کہ جناب غلطی ہو گئی غلطی ہونے کے بعد یہ مار دینے کے بعد اب یہ سارا جگڑا پیدا یہ کیا جا رہا ہے کہ فیصلہ نہ ہو سکے سجاد علی شاہ واری پوزیشن پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ٹھیک ہو گیا اچھا میں اگر چوئی صاحب آپ کی اجازت ہو تو میں جناب لطیف آفریدی صاحب جو سینئر قانوندان ہیں ان کو میں خوشحامدید کہلوں آفریدی صاحب السلام علیکم علیکم سلام جی کیسے ہیں آپ خیر ہیں جی الحمدللہ یہ عارف چوئی صاحب جو فرما رہے ہیں وہ آپ بھی سن لیں میں بھی سنتا اور پھر میں سوال آپ کی خدمت میں پیش کروں گا سر جی مجھے سوال کرے وہ تو میں ٹھیک میں نے پورا نہیں سنا وہ اچھا اچھا وہ فرما رہے ہیں فرما رہے ہیں جی چوئی صاحب سواری میں نے آپ کو آپ کی بات کو قطع کیا تھا جی چوئی صاحب جی جی تو معاملہ یہ ہے کہ جہاں تھا کہ اس کیس کا تعلق ہے یہ کیس اوپن اینڈ شٹ کیس ہے اور یہی وجہ ہے کہ جب سپریم پورٹ نے یہ کر دیا کہ ان کے بیان کے بعد انہیں سننے کے بعد خود وہ تشریف لائے نہیں ہے جنہیں انہوں نے کہا تھا ڈیپٹی سپیکر کو کہ آپ آ کے ہمیں واضح کریں کہ ہماری کس ہماری ججمنٹ کا کون سا پیرا ہے جس کی روشنی میں آپ نے یہ فیصلہ کیا تو ان کے جو وکیل پیش ہوئے انہوں نے جب یہ کہہ دیا غلطی ہوگی تو فیصلہ ان تیرم جو ہے وہ انہوں نے یہ کر دیا کہ یہ جو ان کی حلب واری پوزیشن تھی وہ انہوں نے بدد دی اور انہیں وہ یکب جو لائی باری پوزیشن پہ لے آئے تو اس سے جو انہیں خطرہ سیدھا سیدھا محسوس ہوا وہ یہ خطرہ محسوس ہوا کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ آئے گا ایک سو چھاسی ووٹوں کے حق میں اس میں دس ووٹ جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ نہیں ہوگی اس وجہ سے انہوں نے اب یہ ساری صورتحال ہمارے یہ سارے سابق صدور اور صدر جو ہے پانچ اکٹھے ہو رہے ہیں اور یہ پلٹیکل میں موجود ہے ہمارے یہ دوست اور یہ سارے کے سارے ان پلٹیکل پارٹی سے برائے راست واپستہ ہیں آسن بون صاحب ان کے وکیل ہیں اور جو دوسرے تارن صاحب ہیں وہ ان کی پارٹی کے طرف سے منسٹر ہیں اور بارک آنسل کے ممبر ہیں باقی سارے صدور جو ہیں یہ یو آئی کا رکن ہے کیونکہ کوئی کسی پارٹی سارے کے سارے مطلبی دون اور ان تاری پارٹیوں سے واپستہ ہے صحیح ہوگا اس لیے یہاں ہمیں یہ توقع نہیں کی جانی چاہیئے کہ جناب بار کانسل یا سپریم کورٹ بار اسوسییشن جو ہے وہ کوئی انڈیپینڈنٹ اسٹانس دے گی وہ وہی اسٹانس دے گی جس دن تے آسن بون صاحب پہلے دن سے ان کے لیے کام کر رہے ہیں ان کے باقیدہ ان کے کانسل ہیں نوازی چلے چلے آفریدی صاحب اس طرف چلتے ہیں نا جی چوئی صاحب ان سے ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں جی آفریدی صاحب یہ لوگوں کی نظریں جو ہے وہ لگیویں ہیں سپریم کورٹ کی طرف اب اور جو پارلیمانی پارلیمنٹ اور پارلیمنٹیرینز ہیں وہ آگے ہیں اب کورٹ کے حضور پیش ہو جائیں گے صبح کیا لگتا ہے جی کس طرف جا رہا ہے معاملہ دیکھئے یہ یہ بہران جو پیدا ہو رہا ہے چر رہا ہے یہ جو پیدا ہوا ہے یہ اس کی افتداد تو اپریل کی پہلے وہ ہفتے میں جو کچھ ہوا بہت افنو کانفیدنس ہے یہ اس کا تسلسل ہے اور یہ جاری رہے گیا اور یہ اور بھی بڑھتا جائے گا جس طرح کہ ہمارے وہ لیڈرانے کرام ساوان اور یہ جو آہ بعض لوگ ہیں وہ جو اس مسئلے کو ہوا دے رہے ہیں کہ یہ بڑھ جائے خدا نہ کرے خدا حدہ ایسا ہو کہ یہ بھران بڑھ جائے تو اس کے نتائج بہت ہمارے لیے اچھے نہیں ہوں گے ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو صورتحال اب بن گئی ہے اب آہ 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 آگ گزشتہ 75 سال تو پنجاب نے ہمارے اوپر حکومنانی کی ہے اور حکومنانی ایسی کی ہے کہ مسلم سر چھوٹے سویوں کو مار پڑی ہے اب جب ان کی باری آئی تو وہ چھوٹا بوٹا مسئلہ ووٹ اف نو کانفیڈنس ہو یا ووٹوں کی گنتی ہو یا وہ کسی مسئلہ کو حل نہیں کر سکتے دیانت انہیں پوزیشن خدا کرے کہ ان میں یہ طاقت آ جائے اور یہ عدالتوں میں سیاسی مسلم کو لے جانا کوئی اچھی بات نہیں ہے یہ قطن غلط ہے یہ نہیں دے جانا چاہیے اسے عدالتیں جو ہیں وہ بھی پارٹیزن ہو جاتی ہیں کوئی ایک پارٹی کا کوئی دوسرے پارٹی کا عدالتیں بھی ازامات ان پر لگتے رہتے ہیں اب یہ جو فیصلہ ہوا یہ جو فیصلہ کل جو کچھ ہوا تو یہ اگر سپریم کورٹ کا تین اور دو کا فیصلہ نہ ہوتا تو یہ کل والا واقعہ نہ ہوتا یہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کا ڈائرک نی نتیجہ ہے جو پچھلے دنوں ہو چکا جس میں تین ججوں نے فرمایا کہ جناب جو جن جس صاحبی کا نیت ہے کہ میں ووٹ نہیں دیتا وہ بھی نا اہل ہے اور ڈسکوالی فائیڈ ہے بھئی اسے تو پہلے ووٹ ڈالنے دو تو برحال ابھی جو سپیچر ڈپی سپیکر صاحب آہ وہ بزاری صاحب نے بات کی تو اس نے کہا کہ بھئی جو نے تو ووٹ دے دیا ہے کیونکہ پارٹی ہیڈ دے ان کو خط نہیں کہا کہ بھئی آپ نہ ڈالیں اس لیے میں ان کو ان کے وٹوں کو شما گنتی سے نکال دیتا ہوں تو اب یہ پھر سپریم کورٹ میں ہیں آہ تو اسی لیے ہم نے یہ جو بھی جو بھی صاحب آپ کے ساتھ بیٹے ہوئے ہیں آریف چہدری صاحب میں نے ان کا نام نہیں سنا کہ کیا آریف چہدری صاحب ہم نے میں بالکل اس طرح سے میں اگر یہ سپریم کورٹ اب پہلا والا فیصل نہ ہوتا تو یہ فیصل نہ ہوتا میں اسی لیے ہم نے مطالبہ کیا کہ جو کچھ آہیر میں نہیں ہے سپریم کورٹ نے پچھلے پچھلے فیصلے میں لکھ دیا اب سپریم کورٹ آہیر نہیں لکھ سکتی یہ پارلیمنٹ کا کام ہے اور اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ فر کورٹ یہ فیصلہ کرے کہ پارٹی پارلیمانی لیڈر کون ہے اور پارٹی لیڈر کون ہے اور نیت سے کوئی نائل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا وہ دینے سے کیا ہوتا ہے اور یہ ساری باتیں تمام باتیں جو اس دوران سامنے آئی ہیں ان سب کا ایک ایسا فیصلہ ہونا چاہیے تاکہ ہمارے جو آئین ہیں ہمارے جو ادارے ہیں وہ ان پہ ثابت قدمی سے چل سکے اور ملک کو استحقام مل سکے اچھا افریدی صاحب یہاں پہ دو چیزیں ہیں ایک بات جناب آریف شوئی صاحب نے کی جو سینئر قانوندان ہیں وہ جو ابھی گفتگو بھی کر رہے تھے جن کا آپ نے حوالہ بھی دیا اور ان کا کہنا ہے کہ یہ جو بار اسوسییشنز اور بار جو سپریم کورٹ بار ہے اور باقی جو بار ہیں وہ مختلف جو پارٹیاں ہیں ان کے ساتھ انگیج ہیں لفظ شاید انگیج نہیں تھا یا شاید ان کی نمائندگی کر رہے ہیں یا ان کے ممبرز ہیں وغیرہ 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 تو کیا آزادانہ طور پہ یہ بار کانسلز وغیرہ اپنا کردار ادا کرنے میں کوئی کوئی ان کو ہچکچاٹ ہوگی دیکھئے بات یہ ہے میں آج کل میں نیشنل ہوانی پارٹی میں تھا اب میں نہیں ہوں میرے کچھ اپنے دوستوں کا ہلکا ہے ہمارا کچھ وہ کر رہے ہیں کوشش لیکن بات یہ ہے کہ سیاست انسانوں کا کام ہے یہ غیر سیاسی جو لوگ ہوتے ہیں جو خود کو فرشتے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور سیاسی سیاسی لوگوں پر الزامات رکھاتے ہیں یہ غلط ہے ہاں اگر ہم غلط بات کریں تو بالکل ہم گناہگار لیکن بات یہ ہے کہ ہم کھل کے ہم لوگوں کو جورت دیتے ہیں ہم لوگوں کو آئین شکاتے ہیں ہم لوگوں کو سچا تیک راستہ بزاتے ہیں ہم جو ڈیسی پر تنقید اس لیے کرتے ہیں تاکہ جو ڈیسی ایسے فیصلہ کرے جس سے ملک کا بقاہ جس کا استحقام اور ملک کی ادھاریں مضبوط ہوں تو اس سے تو کسی صاحب کو اگر نراضی ہوتی ہے تو ہم اس کا کوئی علاج نہیں کر سکتے لیکن یہ غیر سیاسی لوگ جو ہیں یہ اکثر نیسی رائے غلط ہوتی ہے اور یہ غلط مشورے دیتے ہیں سیاسی لوگوں میں جورت ہوتی ہے غیر سیاسی لوگ جو ہیں پردے کے پیجے سے اپنے کام چڑھاتے رہتے ہیں باقی جو ہیں باقی ان کا ان میں یہ جورت نہیں ہوتی کہ وہ کسی ادارے پر یا اس کے کسی سربراہ پر یا اس کو کہیں کہ تم غلط کر رہے ہو ہم کہتے ہیں کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں اور ہم نے اپنے دل کی بات کی ہے آئین میں آئین کو بدلنا سپریم پورٹ کا کام نہیں ہے ہم نے کہا کہ فن کو فیصلہ کرے کہ کہ وہ فیصلہ ٹھیک ہے اور یہ جو کچھ ہوا اس کے اس فیصلے کی نتیجے میں یہ ٹھیک چاہیے یا غلط ہے یہ دولوں مل کر ان کا فیصلہ ہونا چاہیے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں جی عارف چوئی شاہب کی طرف کہ ایک تو یہ کہ حلف برداری کی تقریب جو ہے وہ ابھی ہو رہی ہے گورنر پنجاب بلی غریمان صاحب جو ہے وہ جو نئے وزراء ہیں ان سے حلف لے رہے ہیں تو یہ اتتہ تیاریاں کو جو اور لگ دیا نے اچھا ایک بات یہ یہ سارا کچھ کیا وائنڈ اپ ہو جائے گا جی اگر کوئی دوسرا فیصلہ آئے گا تو کیا یہ شیروانی آلی تو نوی نوی نیسر انہوں دی مٹی بھی نہیں لاتھی جنگوی صاحب جنگوی صاحب بات یہ ہے جو بہت زیادہ ہمارے سابق صدق صاحب پولج رہے تھے اور کہہ رہے جی غیر سیاسی لوگ جو ہے پیدے اٹھاتے ہیں بات یہ ہے کہ میں سیاست کی یا غیر سیاست کی تو بات ہی نہیں کی ہماری بار کانسلیں اور بار اسوسیشنیں جو ہیں یہ بنیادی طور پر اپنی اپنی پارٹیوں سے بے شک ان کا تعلق ہوتا ہے لیکن بارے بطور باروں کے کہیں کسی کی سائٹ نہیں لیتی یہ ہماری زندگی میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ بار کا سپریم کورٹ بار کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ باقیدہ جا کے وکیل ہو جاتا ہے ایک پیڈیٹیکل پارٹی کے ہیڈ کا اور اس کے بعد پھر ان کے لیے لڑتا ہے ان کے لیے کیس کرتا ہے اور ہمارے جو ممبران ہیں بار کانسل کے وہ جناب جا کے بن جاتے ہیں سینیٹر بن جاتے ہیں منسٹر بن جاتے ہیں اور پھر وہ اثر انداز بھی ہوتے ہیں معاملہ یہ ہے کہ یہ زور سے جتنا مرضی بولے لیکن یہ جو اس وقت انہوں نے کیا ہوا ہے اس میں یہ مفاتات کتنے انہوں نے لیے ہیں ایک ایک مفات جو ہے وہ ہمارے زیر میں موجود ہے میں ان کا اطراب بہت کرتا ہوں مفات سے کیا مراد ہے دوسری بات یہ اب ہم آتے ہیں اس کی طرف جو کہ یہ دیکھیں آپ جو فرما رہے ہیں کہ جو حالف اٹھایا جا رہا ہے اتنے اقتعادی لوگوں سے یہ کیوں اٹھایا جا رہا ہے یہ بنیادی طور پر یہ بتایا جا رہا ہے کوٹ کو کہ ہم آپ کو نہیں مانتے چونکہ کوٹ نے کہا ہے کہ یہ ٹرسٹی وزیر اعلیٰ ہے اور ٹرسٹی وزیر اعلیٰ کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف سٹاپ کیا پرینجمنٹ ہے اور تاکہ درمیان میں ویکیوم نہ آئے جو ویکیوم نہ آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک دن ہے تو آپ بطور ٹیم منسٹر کے آپ کام کرتے رہے چوئی صاحب چوئی صاحب ان کو منہ تو نہیں کیا کہ جی آپ اپنی کیابننٹ نہیں منا سکتے ایسی تو کوئی بات نہیں ہے نہیں 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 میں آپ کو کروں یہ طریقہ کار ہوتا ہے نا ٹرسٹی کا مطلب یہ ہے کہ فل پلنج گورنمنٹ آپ نہیں کر سکتے مردہ تو یہ لفظ ہی نہ آتا کیونکہ تین صورت آل ہوتی ہے پہلی بات یہ تھی کہ یہ چیپ منسٹر تھے علم اٹھایا تھا تو یہ چیپ منسٹر کہلاتے چیپ منسٹر جب نہیں ہوتا تو پھر ایکٹنگ چیپ منسٹر ہوتا ہے اور ایکٹنگ چیپ منسٹر کا لفظ بڑا مخصوص ہے پھر تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ کیر تیکر ہوتا ہے اور کیر تیکر اس وقت ہوتا ہے جب اسمبلی موجود نہ ہو اسمبلی ٹوٹ جائے اور ڈیزارڈ ہو جائے اس کے بعد کیر تیکر اب ان کے لیے لفظ رکھا گیا ہے ترسٹی ترسٹی کا مطلب ٹاپ کیپ اریجمنٹ کہ آپ کے ذنے صرف یہ ہے کہ دے ٹو دے معاملات چلائیں یہ جو کیا جا رہا ہے یہ سارے ملکے میں آپ کو ایک عرض کروں یہ کوشش وہی کی جاری ہے سجاد علی شاہ والی پوزیشن محال کی جاری مردہ آپ دیکھیں کل تک یہی لوگ تھے جو کھڑے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ عدالت کے باہر کہہ رہے تھے کہ آئین آپ کو پکار رہا ہے آئین کھڑا ہے اور آئین کس کے سامنے کھڑا تھا عدالت کے سامنے کھڑا تھا رولنگ کس کی تھی ڈیپٹی سپیکر کی تھی اور ڈیپٹی سپیکر قومی اسمبلی کا تھا آج اسی رولنگ کے موضوع پر بات ہو رہی ہے آج آئین نہیں کھڑا آج صورتیار بدل گئی ہے ہمارے ہاں تو یقین مانے جو ہمارے کوئی اعتماد کیا لوگوں پر تھا کہ جناب یہ بات یعنی جن کے ذمہ بات انڈیپیڈنٹلی کرنی ہے نیوٹرل وہ تو بات خطب ہوگی اب یہ لفظ جو ہیں یہ پڑھائیں انہیں نہیں پتا کہ سکسٹی تری اے ٹو کیا ہے اس میں کوئی بہاں باری بات ہے وہاں پارلی مانی پارٹی کا لفظ دکھا ہوا ہے اور کوئی وکیل یعنی کسی سے بھی پوچھ رہے ہیں جو پارٹیوں کے وقالت نہیں کر رہے ہیں یا ان کے ساتھ اس طرح یہ جو پانچ ارکان ہیں ہمارے فارمر پریزیڈنٹس ہیں ان کے علاوہ کسی سے آپ پوچھیں گے تو آپ کو وہ یہی بتاہے گا اور آپ خود پڑھ لیں سکسٹی تری اے ٹو آپ کو نظر آ جائے کہ اس میں پارلی مانی پارٹی کا ذکر آتا ہے اور پارلی مانی پارٹی کے بعد یہی والا نکتہ جو ہے نا جی آفریدی صاحب کی طرف بھی اسی نکتے کے حوالے کہ آفریدی صاحب یہ جو آریف چوئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ سادہ 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 تو یہ چیز ہے اور وہ اس میں پارلی مانی لیڈر لکھا ہے لیکن یہ فیصلہ ہو جائے گا ہونا چاہیے سپریم پورٹ فول کوٹ کرے نا یہ تو یہ تو غلط ہو گیا نا کہ جو تین اور دو کا فیصلہ ہے آپ اس کو کیسے ڈیفینڈ کرتے ہیں ساری دنیا اس پہ ہمارے اوپر ہنس رہی ہیں اخلاقی قسم ہاں اور لوگ کہتے ہیں دو کا فیصلہ ٹھیک ہے یہ کتنی افتوسناک بات ہے کہ اب سریعت کے فیصلے کو لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ یہ وہ غلط ہے ہاں مادمی بھی کہتا ہے وکیل بھی کہتا ہے اور جج آتا کہ میں نے ججوں کو سنا وہ بھی کہتے ہیں بات یہ ہے کہ ان مسائل کو پہلے تو بات یہ ہے کہ سارے مسئلے پارلیمنٹ کے اندر تیہ ہونے چاہیے کوئی سیاسی مسئلہ عدالت میں نہیں آنا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ آئین جیسا ہے اس کی تفصیل اور اس کی تشریف جو ہے اسی طرح ہونا چاہیے کہ وہ بے مقصد نہ بنے اس کا کوئی آرٹیکل بے مقصد نہ بنے تیسری بات یہ ہے کہ جہاں جو ڈیشی غلطی کرے یا سیاسدان غلطی کرے تو ان کو ان کی غلطی کا ان کو بتانا چاہیے کہ جو ڈیشی میں یہ غلطی ہے سیاسدان میں یہ غلطی ہے اگر تین اپریل کی غلطی نہ کی جاتی ہے کارسی وات اف لوگ کارڈمنٹس میں تو آج یہ مسائل صاحب نے نہ آتے ہمیں مسلی ہونا چاہیے ہمیں آئین اور قانون کی پاسداری کرنی چاہیے ہمیں پارلیمنٹ کی بالدستی ٹائم کرنی چاہیے اچھا اس میں آفریدی صاحب یہ ایک سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اگر یہ فل کوٹ نہیں بنے گی تو یہ بارز جتنی بھی ہیں سپریم کوٹ اور پاکستان بار ایسوسییشن اور باقی جتنی بارز ہیں یہ فیصلہ تسلیم کریں گی کہ نہیں کریں گی یہ اس ذرہ اگر یہ فل کوٹ نہیں بنتی تو دیکھئے بار جو ہیں باروں میں ہر پارٹی کا بندہ ہوتا ہے اور ما شاء اللہ تحریکین صاحب کے بہت سارے ہزاروں وکیل ہیں ان کے مسلمی کے بھی ہیں نیشنل پارٹی کے بھی ہیں پیپلز پارٹی کے بھی ہیں اور یہ ہر سال ان کے انتخابات ہوتے رہتے ہیں بار کونسلیں جو ہیں وہ ریگولیٹری بارڈیز ہوتی ہیں وکیلوں کے اور جو بار ایسوسییشن ہیں وہ وکیلوں کے عدالتوں سے متعلق دے ٹو ڈے فیر چلانے کے لیے صحیح ہو گیا ہے آپ یہ کینی بات ہے کہ اس میں بڑے وکیل بھی سامنے آتے ہیں سیاسی وکیل بھی سامنے آتے ہیں آپ سپریم کورٹ کی تاریخ اٹھائیں کہ اس میں کتنی سیاسی لوگ آئے ہوئے ہیں نہیں لیکن لیکن آفریدی صاحب جو میری گزارش ہے یہ کسی کے ہاں انسان سیاست انسانوں کا کام ہے سیاست نظریات کا کام ہے جن لوگوں کے نظریات کسی پارٹی سے ملتے جلتے ہیں وہ اس پارٹی کو جان کر دیں اچھا لیکن آفریدی صاحب آفریدی صاحب وہ جو میں نے گزارش کی تھی کہ اگر فل کورٹ نہیں بنتی تو کیا سپریم کورٹ بار پاکستان بار ایسوسییشن اور جو دوسری ایسوسییشن ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری اس فیصلے کو مانیں گی کہ اگر فل کورٹ نہیں بنتی اور یہی والا جو ہے بینچ فیصلہ دیتا ہے اور اس پہ کوئی ہڑتال ہڑتال کی کال وغیرہ یا اس طرح کا کوئی احتجاب اس طرح کی کوئی چیز ہوگی کی نہیں ہوگی ابھی تک تو میں نے ہڑتال کر نہیں سنا ہم نے یہ ہماری ایک راہ ہے دیاندارانہ راہ ہے کہ یہ فیصلہ جو پہلا دو دو تین کا فیصلہ ہے اور یہ جو فیصلہ ہے ان سب کو جو سپریم کورٹ کے سامنے ہیں ان پر فل کورٹ فیصلہ دے تاکہ آئین کو صحیح مقام دلایا جا سکے اور آئینی اگر یہ فل کورٹ نہیں بنتی میں ایک تشکیم نہ کی جائے جو غلط ہو نہیں اگر فل کورٹ نہیں بنتی میں تو صورت میں گزارش کر دوں نہیں نہیں میں کوئی ہم ہم سپریم کورٹ کے فیصلیٹ سے ہم انکار نہیں کر سکتے باقی اسے اس پر ہمارا وکیلوں کا رد عمل کیا ہوگا وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر فیصلہ آئین اور قانون اور پارلیمنٹ کی بالدسی کے حق میں ہیں ہم اسے ضرور بانیں گے اگر فیصلہ دروائی ہے تو پھر وہ قلعہ اپنا فیصلہ خود کریں گے اچھا دوسرا ایک چھوٹا سا سوال پھر میں چوئی صاحب کی طرف جاؤں کہ آپ نے کہا کہ یہ جو سپلٹ ہے یا میں نے غلط سمجھا ہے یا جو میں نے سنا سمجھا ہے اس کے مطابق میں سوال آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جب آپ نے فرمایا شروعات میں کہ سپلٹ جو جیجز میں بھی ہے تو کیا یہ کوئی وہاں پہ بھی کوئی پارٹی بازی ہوتی ہے کوئی جیجز کے لیول پہ بھی بات یہ ہے یہ جب بھریت میں یہ اختلاف پہ رائے ہوتا ہے سپریم کور کے ججزوں میں بھی ہوتا ہے جسے لیکن اگر کچھ جیجز صاحبان کھل کے سامنے آئے وہ کسی مخصوص پارٹی کا ترجمان بن جائیں تو یقینی بات ہے اس کی کوئی اس کی نیجازت ہے اس نے ہونا چاہیے بالکل ایبسلوٹ بلکل صحیح ہو گیا بہت شکریہ جناب لطیف آفریدی صاحب بہت شکریہ آپ کا روسنیوز کے ساتھ رہنے کا آریف چوئی صاحب یہ تو یہ جو تھی مجھے مجھے یہ تو ایسا لگ رہا ہے آپ کی گفتگو سے اور آفریدی صاحب کی گفتگو سے کہ یہ معاملات جو ہے یہ تو پھر سڑکوں پہ آ جائیں گے چونکہ پہلے تحریک انصاف جس ٹانس پہ تھی نون لیگ اس کے برقس تھی یا پی ڈی ایم اور اب دونوں نے اپنی پوزیشن چینڈ کے لی وہ اس کی جگہ چلے گے وہ اس کی جگہ چلے گے چو آیا وہ پہلے ٹھیک تھے کہ اب یہ ٹھیک ہے عام آدمی تو بالکل کنفیوز ہو کے رہ گیا ہے کہ دونوں نے اپنی اپنی پوزیشن بدل لی مثال کے طور پر شاہ محمد قریشی نے کہا کہ جو سپیکر ہوتا ہے اس کی رولنگ جو ہے وہ چیلنج نہیں کی جا سکتی لیکن یہ تب تھا جب ڈیپٹی سپیکر نے رولنگ دی تھی وہ ایسا خط یوں 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 کر کے لہرہ آ کے اب جو ڈیپٹی سپیکر نے رولنگ دی ہے تو اب وہ کہہ نہیں نہیں اس کو تو کوٹ پہ جانا چاہیے یہ کوئی عجیب و غریب کے سب کا نہیں معاملہ ہو گیا اس وقت نون لیگ اور پی ڈی ایم جو ہے وہ سراپہ احتجاج تھی اور جس موقع پہ وہ تھے اب وہ وہاں سے فیسل کے دوسرے موقع پہ آگئے جی چاہیے صاحب جنگوی صاحب بات پہلی بات کلیئر یہ ہونی چاہیے تھی یہ جو بار بار دور دے رہے تھے نا انہوں نے خود مانا کہ جی اگر کوئی کسی پلٹیکل پارٹی کا سپوکس میں امین بن جائے تو پھر وہ اپنی حیثیت کو دیتا ہے میرا ان سے سوال یہی تھا کہ بنیادی طور پر ہمارا ہم سارے مختلف آرہ کے لوگ ہیں مختلف پلٹیکل پارٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں جب ہم سپریم کورٹ بار اسوسییشن کا پریزیڈنٹ الیکٹ کرتے ہیں تو وہ کسی پلٹیکل بنیاد پہ نہیں کیا جاتا وہ بار کے لیے کیا جاتا تو اسے کس نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ ایک پلٹیکل پارٹی کا جا کے ترزیمان بن جائے اور اسی کی جنگ لڑے اور آپ کو یاد ہوگا کہ آسل بھون جو تھے انہوں نے جا کے پریزیڈنٹ وہی آگے آگے تھے انہوں نے پیٹیشن بھی کی اور رات کو جا بھی رہے تھے چیف جسٹر سے مل رہے تھے اور بعد میں آکے یہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ پچھلے تونے تل جانگے یاد ہے آپ کو اور یہ بات یعنی ان کے بھی آپ پہ کہنا کہ جی تونے تل جانگے یعنی یا اس طرح ہمارے ساتھ یہ دیرنگری نہ کرے یعنی ایک جو ہمارے صاحب ہیں وہ ان کے سینیٹر ہیں کامران مرتضا صاحب اس کے بعد آگے آپ قلبِ حسن صاحب ہیں وہ یہاں موجود ہیں یعنی ان کے آپس میں ایک گروپ بنا ہوا ہے جس کے وہ مطلب سرکین ہے اور پھر باقی وہ کراچی والے جو ہیں وہ بھی مسلم دینگ نون کی ہیں باہت دابتہ طور پر پارٹیزن ہیں پارٹیوں کے ساتھ ہیں اور مجھے دوسروں کا نہیں ہے وہ جو تھے لیکن جو ایک شخص ہمارا الیکٹر پریزیڈنٹ ہے اس کو کس نے اختیار دیا ہے کہ اب آپ جا کے جنگ دارے اس پرٹیکل پارٹیز کی انہوں نے پاک ہے اب ذرا دیکھیں ہوگا کیا میں آپ کے سوال کے اس طرف آنے ہوگا ہوگا یہ کہ یہ یہ سارے ملکے کوشش کر رہے ہیں اس وقت سپریم کورٹ کو دباؤ بلانے کی کیونکہ سپریم کورٹ کے پاس واملہ بہت مختصر تھا یعنی سیدھے سیدھے کہ جی کیونکہ آر ایڈی وہ فیصلہ کر چکے تھے اور اس نے حوالہ دیا جیپٹی سپیکر نے کہ جی میں سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں یہ رولنگ دے رہا ہوں تو انہوں نے بلایا کہ جی آپ بتائیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں کون سا پیرا ہے جس کی وجہ سے آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے جو 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 ان کی انڈرسٹیننگ جس پیرے سے ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ جی وہ پیرا آ کے ہمیں پڑھ کے سمجھا بھی دیں اور بتا بھی دیں اچھا جی ہمارے ساتھ موجود ہیں اکرام چوئی صاحب سینئر قانون دان ہے اسلام علیکم اکرام چوئی صاحب اسلام علیکم چوئی صاحب یہ گیم تو بڑی جو اقتداری گیم ہے پنجاب کی یہ بڑے دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گئی ہے کنفیوزن مزید آہ غم ہونے کی بجائے مزید بڑھتے ہی چلا جا رہا ہے اچھا اس میں یہ جو بار کونسلز اور یہ ساری کیا یہ بھی سپلیٹ ہو جائیں گی کیا اگر یہ آہ فل بینچ نہیں بنتا تو کیا یہ جو سپریم کورٹ بار ہے پاکستان بار اسوسییشن ہے باقی بار ہیں یہ اس فیصلے کو مانیں گی نہیں مانیں گی اور اگر مانیں گی تو بہت اچھی بات ہوگی نہیں مانیں گی تو کیا بھی یہ سٹکوں پہ آ جائیں گے کیا کریں گے ہاں وہ کل سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آہ پیٹی ایم بی اور آہ سپریم کورٹ اور کچھ بار اسوسییشن اور بار کونسل جو ہیں آہ وہ آہ اس آہ سپریم کورٹ کے کیس کی سماعت پر آہ بہت سارا آہ اپنا دباؤ جو ہے دیریکٹلی اور انڈیریکٹلی وہ دباؤ ڈال رہے ہیں آہ ان کا خیال ہے کہ پوری سپریم کورٹ بیٹھے اور ان معاملات کو دیکھے تو اگر آہ مختلف پارٹی اس طرح سے دباؤ ڈال کے سپریم کورٹ یا کسی بھی عدالت کو آہ اپنی مرضی سے چلا آنے کی کوشش کریں گے تو پھر پاکستان میں آہ کیا صاف ہوگا اور عدیہ کی آزادی اور خود مختاری کس طرح سے قائم رہ سکے گی تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ بڑا نازک مرحلہ ہے کہ اس کی بڑا ہی چھپل تھا اور یقیناً اس میں کچھ وقت مزید نہیں لگنا چاہیے میرا خیال ہے کل اس کی سماعت ہے اور یہ کیس بالکل یعنی سپریم گورٹ کی ججمنٹ کی اور کانسٹیٹوشن کے آرٹیکل سکٹی تھی اے کی روشنی میں آہ مکمل طور پر آہ بیپٹی سپیکر کی رولنگ کو رد کرنے کے لیے مکمل قانونی اور آئینی جواز مہیا کرتا ہے میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو دباؤ آہ ایک آہ پوری چھزا پاکستان میں کلیے کی جا رہی ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ آہ اب آہ کسی نہ کسی طرح سپریم گورٹ کو دباؤ میں لانا چاہتے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ دباؤ میں لانا نہیں سکے گے مگر ہم نے نائنٹی سٹیون میں بھی دیکھا کہ جب برس اجیاد علی شاہ صاحب یہاں سپریم گورٹ کے چیز جسد سے اور کنچنٹ پروسیڈنگز ہو رہی تھی تو پھر کس طرح پرائیم منسٹر نواز شریف اور پنجاب کے حکومت نے یہاں پہ لاسے سپریم گورٹ میں ایک حملہ جو ہے فیسیکلی وہ کروایا نہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ دوبارہ ہوگا ایسا یہ جس کو خریدنے کا عمل آپ کے سامنے ہے اس طرح سارت صاحب بیگ اٹھا گئے ویٹا گئے اور سپریم گورٹ جو ہے بہت ہی مشکل ترین حالات میں پھر آگے بڑی اور ایلٹی میٹلی سجیاد علی شاہ صاحب کو جو چیز جسد سے فارت کر دیا گیا میرا یہ خیال ہے کہ یہ بدکسمتی حالات کا ایک پار پھر وہی پارٹی اور وہی انداز اور وہی بدکسمتی سے غیر آئینی سوچ پاکستان کے اس ادارے کو اپنی لپیٹ میں لینا چاہتی ہے یہ یقین ہے کہ انشاءاللہ اس وقت پبلک بھی جاگ رہی ہے اور گکلا بھی جاگ رہے ہیں محسوس ہے چند حضرات کے جو آپ کے مختلف اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں جن میں سپریم گورٹ کے پریزیڈنٹ جو اب مکمل طور پر اپنے ساتھیوں سمیت پاکستان مسلم لیگ کا حصہ بن چکے ہیں ان کے سپوکسمنٹ بن چکے ہیں جو کسی طرح سے بھی ہمارے ادارے کی حرمت اس کے وقار اور اس کے حصولی موقف کے شلاف ہے وقت آگیا آپ کو تو خوش ہونا چاہیے آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کی برادری کے بہت سارے لوگوں کو جو ہے کیسز مل رہے ہیں کوئی جیو آئی کا نمائند کی کرے گا قانون لیگ کی کوئی بلز بارٹی کی کوئی تحریک انصاف کی تو کوئی پرویز علائی کی کوئی چادری شجاعت کی کوئی اسی طرح جبات اسلامی وغیرہ 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 تو اس طرح تب بہت شارے لوگوں کو جو وقالہ ہیں سینئر وقالہ ان کو اچھی خاصی جو ہے وہ فیس بھی مل سکتی ہے وہ کوئی جس طرح انہوں نے اعتداز حسن نے کہا تھا کہ میں نے تو ایک روپیہ فیس لی ہے افتخار محمد چوہدری کے کیس میں تو کیا اب بھی جو لوگ جس جس کی وقالت کر رہے ہیں ایک ہی روپیہ ہی لیں گے یا اگلی کا نہیں ہے کوئی میں نے کہا جو سینئر وقالہ ہیں ان کو انگیج کیا جا رہا ہے نا تو ظاہر ہے ان کو فیس بھی ملے گی یا وہ بس ایسے ہی مفت میں ہی وکیل ہو جائیں گے جی لیکن یہ بات یہ ہے کہ جو سینئر وقالہ پاکستان میں موتبر شمار کیے جاتے ہیں ان کے بیانات تو قوم کے سامنے آ چکے کہ یہ سپین بورٹ کی یہ جو ٹیپٹی سیکسٹ سیکر کی رولنگ ہے یہ قطن آئین اور قانون کے مطابق درست نہیں اور اس کو منسوخ کیا جانا این قانونی اور آئینی تقاضوں کو پورا کرتا ہے میرا یہ خیال ہے کہ جہاں تک آپ نے فیس اور باقی معاملات کا تعلق ہے یہ جو قومی نویت کے مقدمات ہیں جسی لنہیں اس میں ہمیں قانون کی حکمرانی اور آئین کی بالا دستی کے لیے ذرا اپنے ذاتی مفات سے ہٹ کر بھی سوچنا چاہئے اور مجھے یقین بھی ہے اور اس طرح ہوتا بھی رہا ہے کہ قومی مفات کے مقدمات میں ہم سب نے اور بہت سارے وقلہ نے باقائدگی سے سپرین بورٹ اور حالہ عدالتوں میں اپنا فرم وقتن وقتن ادا کیا یہ مجھے فخر بھی ہے اور میں اس میں باقائدگی سے شامل بھی رہا ہوں جیسے کہ آپ سب دوست جانتے ہیں میرا انشاءال ہے کہ موجودہ حالات میں اس بات کی بھار صورت شدیق ضرورت ہے کہ ہم یہ جو سیسی سرطہ سے ایک پبلک دباؤ اور کوشش کی جا رہی ہے سپیڈ کوٹ کو اپنے گرداب میں لینے کی اس کو روکنے کے لیے پاکستان کے وقلہ کو بھی اور پاکستان کے عوام کو بھی اور پاکستان کے کوئی ادارے جو بھی ریلیونٹ ہیں وہ اپنا اپنا فرض ادا کریں یہ بات انتہائی اہم ہے کل مکمل سیکیورٹی ہونی چاہیے اور کسی قسم کا سپریم گورڈ کے اندر یا باہر اچھا چاہیے سیکیورٹی سخت ہونی چاہیے اور نہ اس کے لیے کوئی راستہ مہیا کیا جانا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ مقدمہ پاکستان کی آئیمی تاریخ میں یقیناً بہت اہم ہے اور یہ بینچ پہلے بھی اہم مقدمات میں فیصلی دے چکا ہے اب یہ جج سابان پر جو اس وقت سوشل میڈیا پر بدقسم کی سے ایک بہت ہی بری قسم کی مہم چلائی جا رہی ہے وہ قابل مضمت ہے اس کی مضمت کی جانا چاہیے بلکل صحیح ہے اچھا اچھا کیا چوئی صاحب اب کچھ نہ کچھ تو خیال کر لینا چاہیے ان لوگوں کو اکرام چوئی صاحب چونکہ ہم بالکل آخری جند لمحات رہ گئے ہمارے پاس اور بہت ساری جائدات اور بہت سارا اقتدار سالہ سال انجائے کیا وقت ہے کہ پاکستان کی بقا اور سلامتی جو اس وقت معاشی سیاسی ہر طرح سے مشکلات کا شکار ہے یہ سب لوگ چاہشی سطح پر ذرا حوصلے اور تدبر صحیح ہو گیا بلکل ڈھیک ہو گیا یہ آپ نے بڑی اچھی بات کے اکرام تھا اور پاکستان میں کسی قسم کی بدنظمی یا کسی قسم کا غیر قانونی یا غیر آئینی معاملہ کرنے سے گریز کریں بلکل صحیح ہو گیا اچھا آرے شاہی صاحب ہمارے پاس بلکل جندی لمحے رہ گئے ہیں اس میں کوئی آپ کی طرف سے تجویز آجائے سے آپ کو ایک بات میں از کر دوں کہ یہ جو تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں باکستان بار کانسر یا سپریم کورٹ بار اسوسییشن عدالتوں کو دباو میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں یقین مانے یہ آئیسو لیٹ ہو چکے ہیں وہ کلاہ برادری نے اپنا فیصلہ کیا ہوا ہے وہ جمہوریت کے ساتھ ہے بلکہ کھل بکلہ اس صورت میں آپ کو وہ دیکھ رہے ہیں اور اسی طرح سے چوئی صاحب تجویز تجویز کیا ہے کوئی کوئی اگر آپ اس بارے میں فرمائیں تو ہم پروگرام تجویز سر تجویز عدالت اس کو فیصلہ کر دے گی اور پریشر میں آئے بغیر فیصلہ کرے گی اور اس کے بعد یعنی عمضہ شہباز صریف وہ چیم منسٹر نہیں رہیں گے اور یہی معاملہ ہے اس کے علاوہ کوئی رستہ نکلتا نظر نہیں آتا نہ یہ فل بیج کا معاملہ ہے اور نہ اسے لٹکانے والی بات ہے اور نہ کسی کے پریشر میں آنے کی بات ہے یہ سارے ٹیکٹیکس کل ناکاب ہو جائیں گے اور میں آپ کے پروگرام کی توسط سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے تمام وقلہ وہ نہ اپنی سپریم کورن بار اسوسییشن کے پریزیڈنٹ اور نہ یہ جو ہمارے لوگ اپنے آپ کو نمائنہ کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ بلکل نہیں ہیں وہ آئین اور قانون کے ساتھ ہیں اور بلکل پاکستان کو کسی صورت میں اس ٹیج کے پر دی سٹیبلائز ہوتا نہیں دیکھ سکتے اور یہی وجہ ہے کہ سب نے اپنا فیغا مانتے کا دیا ہوا ہے اور یہ بات اداروں کو بھی معلوم ہے بہت شکریہ بہت شکریہ اکرام چوئی صاحب اور عارف چوئی صاحب بہت شکریہ آپ کا ناظرین آپ نے یہ گفت کو سنی ہے امن و مان کو برقرار رکھنا بہت ضروری ہے اور قانون اور عدالتیں جو فیصلہ دیں ان کو ماننا بھی بہت ضروری ہے اگر عدالتوں کے فیصلوں کو تسلیم نہیں کیا جائے گا تو انارکی پھیلے گی اور خرابی ہوگی کیا کل ایسے کوئی حکومت نے انتظامات کیے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے بدمزگی مارا ماری لڑائی جھگڑا تشدد اور کسی بھی قسم کی کوئی خرابی پیدا نہ ہو بس آخری فکرہ یہ کہ یہ اقتدار کی اس لڑائی میں مارے کون گئے ہیں ہاتھیوں کی اس لڑائی میں گھاس کا نقصان ہے عوام کا نقصان اور میں صرف یہ بتا دوں کہ دو سو پینسٹھ یونٹ اگر آپ استعمال کریں گے تو اس جرم پہ آپ کو گھریلو سارفین کو گیارہ ہزار روپے سے زیادہ بل آئے گا اور تیس روپے چالیس پیسے یونٹ جو ہے آپ سے وصول کر رہی ہے گورنمنٹ اور یہ جو اس میں وہ سارے بدماش ٹیکس شامل ہیں جو عام آدمی کا گلہ گھونٹنے اور معاشی قتل کرنے کے بلکل مترادف ہیں اللہ کرے کہ عوامی فیصلے بھی ہوں اور عوام کے لیے بھی کوئی سہولت ہو اور کوئی عدالت اقتدار کے فیصلے کرنے کے ساتھ عوام کے حق میں بھی کوئی فیصلہ آئے جس سے عام آدمی کی جان اس عذابوں سے چھوٹ سکے اللہ آپ کا ہم سب کامیوں ناصر رضا جنگلی کو اجازت دیجئے اللہ وارث موسیقی 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 موسیقی